ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سمپل ایمیج جو کہ ہم نے اپنے روٹ فولڈر میں ایمیجز کے فولڈر کے اندر رکھا تھا اس کو ہم نے استعمال کیا تھا انڈیکس کے پیج کے اوپر ابھی اسی کو ہم استعمال کریں گے اباؤٹ اس کا پیج جو ہم نے اوپن کیا تھا اس پہ استعمال کر کے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں سے ڈریک کریں گے اور اس لوکیشن پہ جہاں ہم اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں ڈروپ کر دیں گے ظاہر ہے کیونکہ یہ لیفٹ آلائن تھا اس لیے یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم ایک پیج اور اوپن کرتے ہیں یہ پروڈکس کا پیج ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ پروڈکس کے نیچے ہمارا لوگو آ جائے آپ میں ضرورت کے مطابق آپ اس کی لوکیشن کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ڈریک کیا ڈروپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایمیج جو کہ انٹائٹل ڈوٹ جے پیگ کے نام سے تھا انفیکٹ یہ لوگو کا ایمیج تھا ہمیں ڈریک کر کے ڈروپ کیا ہے تو ہمارے ورکنگ ایری میں نظر آ رہا ہے تینوں پیجز میں یہ ایمیج موجود ہے اور یہ ایمیج کا موجود ہونا جو ہے یہ اس سورس کو استعمال کر رہا ہے جو کہ ہمارے روٹ فولڈر میں ایمیجز کے فولڈر کے اندر ہے بہت آسانی کے ساتھ اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ ہوگا کسی قسم کی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی مقصد اس بات کو سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ کے جو ایسٹس آپ نے روٹ فولڈر کے اندر رکھے ہوتے ہیں آپ آسانی ان کو استعمال کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ ایک سے زیادہ جگہ پہ اگر آپ نے اپنے سائٹ کے پورے سٹرکچر کو یعنی اوورال جو پورا پروجیکٹ ہے اس ویب سائٹ کو بنانے کا یا کسی بھی ویب سائٹ کو بنانے کا اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے روٹ فولڈر کو کوپی کر کے لے کے جانا ہے یعنی اگر کسی کو اپنے ای میل کرنا ہے یا کسی سی ڈی بھی آپ نے رائٹ کرنا ہے اپنا ویب سائٹ کا پروجیکٹ تو آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کے جو کانٹنٹس ہیں آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ اور کن لوکیشنز پر موجود ہیں کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے بہت پرشانی ہوگی ایک ایک ایمیس کے جا کے نام دیکھنا ان کی لوکیشنز دیکھنا اور ان کو وہاں صرف ڈسپلیس کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لنک بریک ہو جائیں گے